موسیقی موسیقی دوسری کمپنی ہے میکواری میکواری نے بھی آؤٹ پرفارم کی ریٹنگ دی ہے اور ٹارگٹ پریس دیا ہے 1400 کا میکواری کے حساب سے بینک کا quarter to جو ہے second quarter decent رہا تھا لیکن growth کے concerns ابھی بھی میکواری کو نظر آ رہے ہیں ساتھ ساتھ میکواری کا ماننا ہے کہ tax write back اور treasury gains کی مدد سے جو ہے profit after tax positive surprise رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو balance sheet strengthen ہوئی ہو بفر کی وجہ سے جس کے وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے فائدہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کا دہ burnsteen burnsteen نے outperform کی ریٹنگ دی ہے excess bank کے اوپر اور ان brokerage کا ماننا ہے کی جو profit کو بیٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ asset quality concerns ابھی بھی ماننا جا رہے burnsteen اور persist کرتے ہیں اور loan growth بھی burnsteen کے ساب سے ویک ہی ہے لیکن operational expense سلو ہوئے ہیں ساتھ ساتھ جو non interest income improvement ملے جس وجہ سے return on assets 1.8% کے اوپر نکل گیا ہے تو یہ تھی excess bank کے اوپر دوسری company آج ہے منہ پورم finance منہ پورم finance کے سبسیڈیری آشیرواد آشیرواد کو تین اور NBFC اس کے ساتھ RBI نے ایک notice دیا ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح سے میکرو finance company میں ہے اور جس طرح سے وہ appraisal کرتے ہیں اس میں تھوڑے انہیں نظر آئے کہ وہ household income کا نہیں کرتے ہیں لون دینے سے پہلے جس وجہ سے ان کا action لیا گیا ہے جو منہ پورا finance 25% کے assets میں آتا ہے تو اس لئے ہم نے دیکھنا ہے منہ پورا finance 15% circuit پرائز کو 240 سے 200 روپیز کر دیا ہے اس لئے سے ماننے ہی ہو کہ 25% منہ پورا finance کا دکھت ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ profitability estimates کو بھی کم کرتے دوسرا ماغن سٹین ماغن سٹین نین overweight سے equal weight کر دیا ہے منہ پورا finance کو ٹارگیٹ پرائز پرائز رہی ہے دو سکتا ہے اور constant currency میں 3.1% کی growth ہو ہے جو expectations کے اوپر تھی لیکن estimates کے بیلو رہی ہے اور year کی guidance کو 0.7% سے 0.3% کر دیا جو ایک ویک outlook ہے اور concern بتا ہے دوسری کم برن سٹین برن سٹین نین اوپ پرفارمن کی ریٹنگ کے ساتھ 200 270 روپیس کا target دیا ہے ریونیو بیٹ تھے margins in line رہے ہیں سائیکل دکھ رہا ہے اور ساتھ برن شین کا مان ہے جیسے بی ایف 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 نظر آئے گا ایف 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 شاہ نے کافی تیجی سارے کاؤنٹرز کو بتا دیا ہے اور ایکسیز بینک یہاں پر مینیمم تارگیٹ تو قریب 1250 اور میکسیم تارگیٹ جو تین ریسرچ ہاؤسز کی انہوں نے ریپورٹ اس میں 1445 تو یہاں سے ایک اچھا خاص اپسائیڈ ابھی بھی ایکسیز بینک پر دیکھنے کے لئے مل رہا ہے منہ پورم کے AUM تو ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ ان کو fresh capital infuse کرنی پڑے گی اپنی سبسیڈری میں کیونکہ اس کی net worth اروڈ ہوتی ہوئی دیکھے گی تو منہ پورم کو ایک بڑا چنک پیسہ infuse کرنا پڑے گا اپنی سبسیڈری میں مورگن سٹینلی اور برنسٹین دونوں کی ریپورٹ پر ایک اوپر کے ٹارگٹ ہیں لیکن کاؤنٹر آج نیچے ہے تو ان کی تو long term targets ہوتے ہیں اور short term میں جو آج blip ہے results کا وہ ضرور دیکھنے کے لئے مل رہا ہے تو یہ بنا رہے گا جہاد تر جو ایک ایک impact ہوتا ہے کاؤنٹر کے results کے بعد وہ آج تھوڑا حاوی چل رہا ہے شورے آپ ہمارے ساتھ جڑے ساتھ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور ایسے ہی ہمیں اپنے جو brokerage houses کے estimates ہیں وہ بتا کر ہمارے درشکوں کا help کرتے رہیں ہمارے شکریہ